جب منزل کا رخ سیدھا ہے تو چلنے والا سست بھی چلے تو ایک دن پہنچ جائے گا اور اگر رخ سیدھا نہیں ہے جانا لاہور تھا رخ ادھر کا ہو گیا تو جتنا تیز چلے گا منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلے جائے گا اس لیے رخ کا تعین اور منزل کا پتہ ہونا اور اپنے مقصد زندگی سے آگے ہی یہ مومن کی زندگی ہے اور یہ روز اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے اہد نصرات المستقیم مالک مجھے مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت اتا کرتا ہے اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے لیے عدل و سبیلہ کا کہا گیا وہ بھٹکا ہوا مسافر ہے آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو بڑھتے رہو منزل تمہارا استقبال کرے گا